ہینا رات کو اپنی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی جب تاہر اچانک اسے سرپرائز دینے کے لیے کھڑکی سے اس کے کمرے میں کودا ہینا جو اس کے پاکستان واپس آنے سے بے خبر تھی اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ کچھ ہی عرصہ بعد تاہر اسے رسیوں سے باندھ کر اس سے زیادتی کرے گا اور پاگلوں کی طرح اس پر چاکو سے وار کرے گا ہینا مقیم کا باپ ایک امیر شخص تھا کراچی ڈیفنس میں آلی شان گھر تھا جہاں سیٹھ مقمد نے اپنی بیگم فضنلا اور اکلوتی بیٹی ہینا کے ساتھ رہتا تھا ہینا اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی لادلی تھی سیٹھ مونیم نے اپنی بیٹی کو ناز نخروں سے پالا اور اس کی ساری جائز و ناجائز خواہشات پوری کین یہی وجہ تھی کہ ہینا اپنی منمرضی کی مالک تھا سیٹھ مقمیم نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتا تھا اس کی بیگم فضنلا ہاؤس وائف تھی تاہر اظہار ایک لندن پلٹ کاروباری شخص تھا جو بات آئی لینڈ کلیفٹن میں اپنے والدین تارک اظہار اور سمینہ بیگم کے ساتھ رہتا تھا تارک اظہار اور سیٹھ مقم آپس میں گہرے دوست تھے اور دونوں خاندانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے مراسم تھے ان کی بیگمات فضنلا مقم اور سمینہ اظہار بھی اکثر سوشل پارٹیز میں ایک ساتھ شرکت کرتی تھی سمینہ شادی سے پہلے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کوپی رائٹر کا کام کرتی تھی لیکن شادی کے کچھ سال بعد اس نے یہ جاب چھوڑ دی اور ماں بننے کے بعد اپنے بیٹے کی پرورش اور تربیت پر توجہ دینے کی بجائے اس نے مختلف سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہر روز اسے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہوتا تھا اور وہ اپنا وقت بیوٹی پارلر میں تیار ہونے اور نت نئے ملبوسات خریدنے میں صرف کرتی تھی تاہر کی پرورش کے لیے اس نے ایک آیا رکھی ہوئی تھی وہ کب اٹھتا کب سکول جاتا اور پڑھائی میں کیسا ہے اسے کچھ خبر نہ تھی ہنام قیم اور تاہر اظہار ایک ہی کلاس میں تھے اور والدین کی آپس میں دوستی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اس وجہ سے دونوں بہترین دوست بن گئے ہنا پڑھائی میں اچھی تھی اور تاہر کو بھی زہانت اور سی میں ملی تھی ماں باپ کی توجہ نہ ہونے کے باوجود اس کا تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا تعلیمی سرگرمیوں کے بعد بھی وہ دونوں فارغ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بھی اچھی طرح واقف تھے بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ جب دونوں پیار کے لفظ سے آشنا ہوئے تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ان کی بچپن کی دوستی محبت میں بدل گئی کالج مکمل کرنے کے بعد ہنا نے کراچی یونیورسٹی میں فائن آرٹس میں داخلہ لے لیا اور تاہر امریکہ چلا گیا جہاں اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لے لیا امریکہ جانے کے بعد بھی تاہر ہنا کو بھولا نہیں تھا اور اس سے مسلسل رابطے میں تھا شروع شروع میں تاہر ہنا کو اپنی روز کی سرگرمیوں کے مطالق آگاہ کرتا لیکن آسطہ آسطہ اس کی یہ روٹین بدل گئی وہاں تاہر نے ایاش اور اوباش لڑکوں سے دوستی کر لی یہی نہیں اس نے بہت سی لڑکیوں سے ناجائز تعلقات بنا لیے وہ اپنا ہفتہ اتوار لڑکیوں کی سنگت میں بارس اور قلب میں گزارتا اور کسرت سے شراب نوشی بھی کرنے لگا شراب تو پاکستان میں بھی وہ اکثر اپنے دوستوں میں پیتا تھا لیکن امریکہ میں دوستوں کی سنگت میں اس نے ڈرگز اور آئیس کا استعمال شروع کر دیا تھا اور پھر سارا دن ہی بے سدھ پڑا رہتا اور اسائنمنٹس کا بہانہ کر دیا نشے کی حالت میں کئی بار لوگوں سے مار پیٹ کرنے اور سوک پر ہنگامہ کرنے کے باعث وہ جیل بھی جا چکا تھا لیکن اس نے کوئی بھی خبر پاکستان نہ جانے دی تاہر نشے کا آدھی بن چکا تھا اور اکیلا رہنے کے باعث نفسیاتی مریض بھی وہ اپنی ڈگری بھی مکمل نہ کر سکا تھا اور تیسرے سال ہی پاکستان واپس آ گیا ہنا رات کو اپنی اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی جب تاہر اچانک اسے سرپرائز دینے کے لیے کھڑکی سے اس کے کمرے میں کودا ہنا اس کے پاکستان واپس آنے سے بے خبر تھی اس کے اچانک واپس آنے پر وہ بے انتہا خوش ہوئی کیونکہ تاہر اس کا واحد دوست لڑکا تھا اور اس نے یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے کو دوست نہیں بنایا تھا اگلے دن تاہر نے ہنا کو خبر دی کہ وہ اس کی ہی یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ لے رہا ہے اور پاکستان میں ہی اپنی تعلیم مکمل کرے گا ہنا خوش تھی کہ ایک بار وہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنا وقت ساتھ گزار سکیں گے کچھ ہی ملاقاتوں میں اس نے تاہر میں تبدیلی محسوس کر لی وہ ہنا کو اب بھی پسند کرتا تھا اور آتے ہی اس کا اظہار بھی کیا لیکن وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا یونیورسٹی میں اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی جب ہنا نے اسے اپنی دوستوں سے ملوایا تو اس نے ان کے ساتھ بھی بے تکلفی سے بات کی اور ان کے نمبر بھی لے لیے اور یہی نہیں یونیورسٹی کے آوارہ لوگوں میں اس کی اٹک بیٹھک تھی ہنا ابھی تک اس کی ڈرگز اور نشا کرنے کی عادت سے ناواقف تھی تاہر نے اپنے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز گھومنے کا پلان بنایا اور ہنا اور اس کی دوستوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہا لہٰذا تاہر کے ساتھ جانے کی وجہ سے ہنا بھی تیار ہو گئی اور اپنی دو خاص دوستوں کو بھی رازی کر لیا تاہر اور اس کا گروپ ایک ہفتے کے ٹرپ پر ناردرن ایریاز پہنچ گئے یہاں ہنا نے تاہر کا ایک مختلف روپ دیکھا تاہر ہنا کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ مشغول رہا ہنا کی دوست آئیشہ کو اس نے اپنے ساتھ سویٹ چلنے کی دعوت دی ہنا نہ چاہتے ہوئے بھی حسد میں مبتلا ہو گئی لڑکیوں کے روم میں جانے کے بعد لڑکوں نے شراب اور آئیس کا نشا کیا تاہر کے دوست اسد نے نشے میں دیت ہو کر ہنا کے دروازے پر دستک دی وہ باہر آئی تواس سے بدتمیزی کی کوشش کی وہ تاہر کے کمرے کی طرف بھاگی تو وہاں تاہر سمیت اس کا پورا گروپ اسی کام میں مشغول تھا لڑکیاں اور لڑکے ناقابل بیان حالت میں ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے ہنا نے تاہر کو اس دکی حرکت کے بارے میں بتایا تو اس کے جواب نے ہنا کو شاک کر دیا کم آن سویٹی ان جو آئی دی ٹرپ اینڈ ہوسائم فن ہنا کو اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھے وہ اس کے رویے سے مایوس ہو کر صبح صویرے ہی تاہر کو بتایا بنا کراچی واپس آ گئی تاہر دو دن بعد واپس آیا تو اس نے ہنا کو منانے کی کوشش کی لیکن ہنا اس کے نشے کی عادت کے بارے میں جان چکی تھی تاہر نے اس سے معافی مانگی اور اس سے وضع کیا کہ اب وہ کبھی ڈرگز نہیں لے گا ہنا اس شرط پر راضی ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے ہنا اپنے سمیسٹر یا گزامز میں مصروف تھی تاہر نے وقت گزاری کے لیے ہنا کی دوست سارا کو کال کی اور اسے کھانے پر چلنے کی دعوت دی سارا کے لیے یہ معمولی بات تھی اور ہنا کی وجہ سے وہ تاہر کو اچھی طرح سے جانتی تھی اسے بھی تاہر کے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کچھ دنوں کے بعد تاہر نے سارا کو اخلاقیات سے گرے ہوئے میسیجز کیے اور اسے اپنے دوست کے فلیٹ پر ملنے کے لیے بلائیا سارا نے یہ بات ہنا کو بتائی تو اسے تاہر کے میسیجز دیکھ کر یقین ہو گیا اس نے تاہر سے اس بارے میں بات کی تو وہ بلکل مکرگا اور سارا الزام سارا پر لگا دیا کہ اس نے ٹرپ پر بھی مجھ سے نازبہ گفتگو کی تھی اور تمہیں چھوڑنے کے لیے اکسایت ہنا جانتی تھی تاہر جھوٹ بول رہا ہے اور بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ہنا کے والدین جانتے تھے کہ ہنا اور تاہر بہترین دوست ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اس لیے انہوں نے دونوں پر کبھی کوئی پابندی آئید نہیں کی ہنا اکسر رات کو بھی تاہر کو ملنے اس کے گھر چلی جاتی تھی سمینہ بیگم بھی ہنا کو پسند کرتی تھی اس لیے اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ دونوں خاندان چاہتے تھے کہ یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال جنون غنہ کی تونتھی تاہر میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا بلکہ اب اس نے سرعام لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا تھا یونیورسٹی میں ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا افیر تھا ہنا اس صورتحال سے تن آگئی تھی اس نے تاہر کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہ تو اس نے اپنی عادتیں بدلیں اور نہ ہی ڈرگز لینا چھوڑے ہنا نے اسے یونیورسٹی کاریڈور میں ڈرگز لیتے دیکھا تو بلکل ہی اس سے بددل ہو گئی اور اس کے گروپ کے سامنے اس سے لڑائی کی اور اپنا تعلق اس سے ختم کر لیا وہ جان چکی تھی تاہر اب نہیں بدلے گا ہنا کا کلاس فیلو ہمزہ اسے پسند کرتا تھا اور اس نے کافی بار اس بات کا اظہار بھی کیا لیکن اس نے تاہر کی وجہ سے انکار کر دیا تھا ہمزہ ہنا اور تاہر کی دوستی سے اچھی طرح واقف تھا اس لیے اس نے بھی زیادہ دباؤ نہیں ڈالا ہمزہ کو جب ہنا اور تاہر کی قیتہ تعلقی کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور ہنا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہنا تاہر کی رویے کی وجہ سے بددل تھی لہٰذا اس نے ہمزہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا کچھ ہی دنوں میں ہمزہ اور ہنا ہر جگہ ساتھ دیکھے جانے لگے یونیورسٹی سے باہر بھی وہ اکثر اپنا وقت ساتھ گزارتے ہمزہ اچھے اخلاق کا لڑکا تھا اس نے بہت جلد ہنا کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی کیونکہ ہمزہ تاہر سے مختلف طبیعت کا تھا اور ہنا کی بہت پرواہ کرتا تھا تاہر کو جب ہنا کی ہمزہ میں دلچسپی کا معلوم ہوا تو اسے ہمزہ سے بہت حسد محسوس ہوا اس نے ہنا سے دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ میں ڈرگز چھوڑ چکا ہوں لیکن ہنا جانتی تھی تاہر جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کی آوارہ طبیعت سے اکتا چکی تھی اس نے تاہر کو معاف تو کر دیا پر پہلے جیسی دوستی برقرار نہ رکھ سکی اب ہر جگہ وہ ہمزہ کے ساتھ ہوتی تھی تاہر نے اسے منانے کے سوہیلے بہانی کیے لیکن اس نے تاہر کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تاہر نے ہنا کی ماما سے بھی بات کی کہ اس کو سمجھائیں کہ مجھ سے اپنے معاملات درست کر لے ہنا کی ماما نے اس سے بات کی تو اس نے تاہر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور ہمزہ کی اپنے لیے پسندیدگی سے بھی آگاہ کر دیا فضل اللہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھی تاہر نے کسرت سے شراب نوشی کرنا شروع کر دی اسے ہمزہ سے حسد ہونے لگا اسے ہنا کا حمزہ کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور تب اس کے ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ اگر ہنا میری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی اس نے اپنے ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا کہ اگر وہ قتل کر کے ملائشیا منتقل ہو جائے تو کیا وہ سزے علیف سے بچ جائے گا اس کے دوست ڈرگز کی زیادتی کی وجہ سے اس کی غائب دماغی محسوس کر چکے تھے اس لیے کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرا تاہر نے کوالا لمپور کی فلائٹ بک کروائی تاریخ اظہار اور سمینہ بیگم لاہور ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے تاہر گھر میں اکیلہ تھا اس نے تمام ملازمین کی چھٹی کر دی اور اپنے تین خاص ملازم مالی رفیق رشید اور کریم کو پیسوں کا لالچ دے کر منصوبے میں شامل کر لیا ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس نے شام کو ہنا کو کال کی کہ وہ ملائشیا جا رہا ہے اور اخری بار ہنا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہنا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تاہر کسی بھی صورت موقع نہیں گوانا چاہتا تھا اس نے ہنا کو بلیک میل کیا کہ اگر وہ نہ آئی تو وہ اس کے دوستوں اور خاندان میں اس کی پرائیویٹ چیٹ اور تصویریں لیگ کر دے گا اور ساری رسوائی کی ذمہ دار وہ خود ہوگی ہنا جانتی تھی وہ یہ گھٹیا حرکت کر بھی سکتا ہے اس لیے اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ دو دن کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ناران کاغان جا رہی ہے جبکہ حقیقت میں وہ کراچی سے باہر گئی ہی نہیں تھی ہنا رات کو ڈس بجے تاہر کے گھر پہنچی تو وہ شراب پی رہا تھا اس نے ہنا کا موبائل بند کروا دیا گھر میں صرف ایک چوکیدار گارڈ اور مالی موجود تھا ہنا کو کسی انہونی کا احساس نہیں ہوا کیونکہ وہ تاہر پر اعتبار کرتی تھی تاہر نے اسے شادی کے لیے کہا پر ہنا نے انکار کر دیا اور کہا کہ حمزہ اس سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی تاہر کو سلگانے کے لیے حمزہ کا ذکر ہی کافی تھا اس نے ہنا پر ہاتھ اٹھایا ہنا ناراض ہے کر جانے لگی تو اس نے ہنا کو زبردستی روک کر کمرے میں بند کر دیا پھر تاہر نے آئیس کا نشا کیا اور ہنا کے کمرے میں گیا ہنا اس کے ارادے جان چکی تھی اب وہ سمجھ چکی تھی کہ تاہر نے اسے کیوں بلایا تھا تاہر نے ہنا کے ساتھ زیادتی کی اس نے تاہر کی منت سماجت کی کہ اسے جانے دے لیکن وہ وحشی درندہ بن چکا تھا تاہر نے پہلے ہی سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے اس نے اپنے ایک دوست کے فارم ہاؤس کی چابی لے رکھی تھی جہاں اس کا ہنا کو قتل کرنے کا ارادہ تھا زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد رات کو دو بجے اس نے ہنا کو زبردستی گاڑی میں دھکیلا اور سارا سامان پیک کر کے ساتھ لے گیا فارم ہاؤس جاتے ہوئے ذہن میں آئے کسی خیال کے تحت اس نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ لی اور فارم ہاؤس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہنا اس کی سوچ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی گھر واپس لاکر اس نے ہنا کو رسیوں سے باندھ دیا اور اس پر تشدد کرنے لگا اس نے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چاکو سے کٹ لگائے اور اس کے ساتھ مارکنٹ کی ہنا بہتے رہ چلائی لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی مالی رفیق رشید اور کریم اندر ہونے والی واردات سے واقف تھے لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا صبح سات بجے جب تاہر غنودگی میں تھا ہنا نے کوشش کر کے رسیاں کھول لے اور کھلکی سے چھلانگ لگا کر گیٹ کی طرف بھاگی اس نے گاڑ کی منت کی کہ اسے جانے دے لیکن گاڑ نے دروازہ نہ کھولا شور سے تاہر کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی کھلکی سے چھلانگ لگا کر گیٹ کے پاس پہنچ گیا ہنا گاڑ کے کیبن میں چھپ گئی تواس نے ہنا کو بالوں سے گھسیٹا اور واپس اندر لے آیا اوپر والی منزل پر لے جا کر اسے پھر سے باندھ دیا اور چاکو سے اس کی ران اور بازو پر کٹ لگایا اس دوران اس نے ہنا کو متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا دوسری طرف ہنا کی ماں اس کا نمبر بند ہونے کی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ اس نے ناران کاغان پہنچ کر اپنی خیریت کی اطلاع نہیں دی تھی ہنا کی والدہ نے تاہر کو کال کر کے ہنا کے متعلق پوچھا تو اس نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ وہ تو اسے کل سے نہیں ملا ہنا نے موقع دیکھ کر اپنا موبائل آن کر کے اپنی ماں کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن تاہر نے اس سے فوراں موبائل جھپٹ لیا ہنا کی ماں نے اس کی کال دیکھ کر کال بیک کرنے کی کوشش کی پر اس کا موبائل پھر سے آف ہو چکا تھا فضلہ بیگم کو پریشانی لاحق ہو گئی اور کسی انہونی کا احساس ہوا اس نے مقیم الدین کو بتایا تو اس نے ہنا کے کئی دوستوں سے کال کر کے پوچھا سب نے لاعلمی کا اظہار کیا اس دوران ہنا نے ایک بار پھر پہلی منزل سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن گارڈ اور چوکیدار نے اس بار بھی اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تاہر فل نشے میں تھا اس نے ہنا کو بالوں سے گھسیٹا اور پہلی منزل پر لے گیا وہ اب اس سے جان چھوڑوانا چاہ رہا تھا اس نے قتل سے پہلے اپنے باپ کو کال کی کہ وہ ہنا کو قتل کر دے گا تارک اظہار نے اس بات کو نظر انداز کر دیا یہ سوچ کر کے وہ اس وقت نشے میں ہے ہنا اس کے آگے روئی اور اس کی منتیں کی لیکن تاہر نے اس کی ایک نا سنی اور فائر مار کر قتل کر دیا قتل کے بعد اس نے ہنا کا سرطن سے جدہ کر دیا تاکہ اگر پولیس تفتیش کرے بھی تو لاش نہ پہچانی جائے اس نے انتقام لینے کے لیے ہنا کے سینے اور کنپٹی پر بھی چاکو سے کئی وار کیے قتل کرنے کے بعد تاہر نے اپنے باپ تارک کو فون کر کے بتایا کہ اس نے ہنا کا قتل کر دیا ہے سمینہ اور تارک نے یہ سنتے ہی کراچی کی فلائٹ بک کروائی اور کراچی پہنچنے کی جلد از جلد کوشش کرنے لگے ادھر گولیوں کی آواز سن کر گشت کرتی پولیس کو خبر ہو گئی اور وہ تارک اظہار کے گھر پہنچ گئے جہاں انہوں نے ملزم تاہر مالی رفیق، رشید اور کریم کو ثبوت سمیت گرفتار کر لیا مقتولہ کے فون اور ملزم کے لیپ ٹاپ کو پلاسٹک بیگ میں بند کر کے فرانزک لیپ بھیج دیا رات کو پولیس نے مقتولہ ہنا کے گھر کال کر کے بتایا کہ ان کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے مقیم الدین فوراں تھانے میں پہنچے اور تاہر کے والدین تارک اظہار اور سمینہ پر بھی پرچا کروا دیا پولیس نے ملزمان کا چھے روز کا فنزکل ریمانڈ کروایا اور تارک اظہار اور سمینہ کو بھی گرفتار کر لیا کیونکہ قتل کرنے سے پہلے تاہر نے اپنے والدین کو آگاہ کیا تھا چھے روز کے بعد پہلا عبوری چالان عدالت میں پیش کیا گیا اور ملزمان پر فرد جرم آئید کی گئی تارک اظہار نے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دی جو ہائی کوٹ نے مسترد کر دی تارک اظہار کے وکیل نے سپریم کوٹ میں سمینہ بیگم کی رہائی کی درخواست کی اور اسے عورت ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے رہا کر دیا گیا اس بات پر ہنہ کے گھر والوں اور دوستوں نے احتجاج بھی کیا لیکن سمینہ بیگم کی رہائی ہو گئی مقتولہ کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ نے اس پر ہونے والی زیادتی تشدد اور بہیمانہ قتل کا سارا سچ واضح کر دیا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج نے مالی رفیق چوکیدار رشید آور گارڈ کریم کی قتل میں معاونت کو صاف ظاہر کر دیا کیونکہ انہوں نے ہنہ کی فرار ہونے کی کوشش کو ناکام کر دیا تھا ایڈیشنل سیشن جج نے ہنہ کے قتل کے جرم میں ملزم تاہر کو پھانسی اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی ملزمان رشید رفیق اور کریم کو ڈس سال قید کی سزا سنا دی گئے